بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سب تین پر آنے کے یہ آپ کا بہت شکریہ آج کی یہ ویڈیو میں یہ کہوں گا کہ میری زندگی کی بہت ساری اچھی ویڈیوز میں سے ایک ایسی ویڈیو ہے یہ راج کوئی فاش نہیں کرتا اگر آپ ایک یوٹیوبر بننا چاہتے ہو اوریڈی یوٹیوبر ہو نا تو جو ٹوپک جو کنٹینٹ آج میں آپ کو دینے والا ہوں گا سر آپ سن کے حیران ہو جائیں گے یہ بندے دماغ لگاتے کہاں سے سر ساٹا کمال نہیں یہ ہم کچھ بھی نہیں ہم لوگ اس طرح سے کمارے ہوتے ہیں آپ کیوں نہیں اتنے ہاتھیں آپ کے بھی ویسے روٹی کھاتے ہو جیسے ہم کھاتے ہیں یہ ٹک کسے بھی یوٹیوبر نے نہیں بتائی آج میں آپ کے سامنے یہ ایکسپوس کر رہا ہوں یہ میں کہوں گا کہ بہت اچھی ویڈیوز جو میری ہوتی ہیں میں کہتا ہوں یہ میری ویڈیو کمال کیے تو یہ ایک نولیج جو میں آج آپ کو دینے والوں میرے لیے یہ بہت خوبصورن نولیج ہے تو سنیئے سر نورمیلی طور پر میں اور میرے گھر کے بڑی یا میں نے بہت سرے لوگوں کو دیکھتے کہ وہ ہسٹری کی ویڈیوز کو بڑی شوق سے دیکھتے آدل انفو ٹائپ چینل ہو گئے اس قسم کے بہت سرے چینل جو ہسٹری بتا رہے ہوتے کسی بھی چیز کی اب وہ ہسٹری آپ میں ہم نہیں بنا سکتے کیوں ہمیں تو پتہ ہی ککھ نہیں ہے ہسٹری کا پلو کیا کرتے جی وہ لوگ بڑا ٹرک لگاتے ہیں انگریزوں کے چینل چھوٹتے ہیں میں بھی آپ کو آٹھ دس چینل منشن کر دوں گا ٹھیک ہے انہیں کے سب ٹائٹل جو ہوتے ہیں وہ کوپی کرتے ہیں اس کو اردو میں نکال لیتے ہیں اور سیم وہی چیز جس طرح سے اس نے بنائی ہوتی ہے اپنے یوٹیوب چینل کو اردو میں بنا کے ڈال دیتے ہیں اتنا آسان کم اس کو میں کہوں گا کہ کوپی بیسٹ یوٹیوب سے اٹھائیں یوٹیوب پر لگائیں اور پیسے کمائیں یہ تھم نل تو یہی ہے اور سیم ہے بھی تو بات یہی انگریزی کی چیزیں ہم نے فرینس میں پڑھی ہو عربی میں پڑھی ہو عربی نہیں اٹھائیں آپ مطلب کسی بھی کنٹری کی آپ ویڈیو اٹھائیں اس کا سب ٹائٹل لگا توٹل سب ٹائٹل کوپی کریں وہ تو مشکل نہیں ہے اگر وہ بھی کرنا ہے وہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو اٹھائیں اس کو اٹھانے کے بعد اردو میں کریں چھپکائیں اور بات ختم نہیں سمجھ آئیں چلتا ہے موبائل کی اور کمپیٹر کو سکنین کچھ نہ کچھ مطلب آپ کو ایکسپیرمنٹ کر کے میں دکھا بھی دیتا ہوں کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہوں گی میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ چینل آپ نے بنا لیا یوٹیوب کی دنیا میں آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے دس سے پندرہ ویڈیو کے بعد آپ کو ہوگئے شکر ہے یار اس پر میں نے عمل کیا تھا تمام بہنوں تمام بھائیوں کو کہوں گا کہ خدا رہا اس پر تو ضرور امپلیمنٹ کرنا کیونکہ یہ راستہ جو فاش ہوئے اگر بات سمجھ آئیے تو ویڈیو بھی دیکھیں سبسکرائب تو پلیس کرتے ہیں لائک کر کے کومنٹ سے بھی ضرور آگاہ کیا کریں کومنٹ کیا کریں رائے ضرور دیا کریں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے کس طرح سے ویڈیوز بنتی ہیں اور کن کی باتیں ہو رہی تھی سب سے پہلے ایک ٹیم میں میں نے یوٹی پر سرچ کیا ہے اولڈ ہسٹری یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی ویڈیوز کی بات ہو رہی تھی یہ والی ویڈیوز جو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے لوگ بہت شکر دیکھتے ہیں ان کے ویوز آپ دیکھیں لیکن آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ بنتی کیس طرح سے ہے ان کو بنانے کا جو طریقہ بہت آسان ہے یہ یہاں پر میں نے برمودہ ٹرائنگل سرچ کیا ہوا ہے اس پر یہ دیکھیں کہ کتنی ویڈیوز بنی ہوئے اور کتنے ملینز میں ویوز آئے ہوئے ہیں یہاں پر ایجپٹ کی ہسٹری میں نے لکھا ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ملینز میں ویوز آئے ہوئے ہیں اور اس کی کیا کہانی ہے سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بعد آگے یہ والا ٹوپک سرچ کیا ہے ٹوپ ٹین آلڈیسٹ کنٹریز ان دی ورڈ یہاں پر یہ بھی سیم ہے کہ اسی طرح سے کام ہونا ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنی نیش فائنڈ کرنی ہے کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز بنانا چاہیں گے یا آپ یہ والی بنانا چاہیں گے وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے ڈیسائٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے اس طرح کا ایک چینل نہیں چھ سات چینلز کو فولو کرنا ہے بے شک وہ آپ کے انگریزوں کے چینل ہو یا آپ کے وہ مطلب اردو والے چینل ہو کسی بھی زبان میں چینلز ہوں مطلب وہ بتا رہے ہیں تو آپ نے ان کو فولو کر لینا ہے ان کو سبسکرائب کر کے رکھ لینا ہے ڈیلی کا ایک ایک ٹوپک اٹھائیں یعنی کہ ایک چینل کو ٹوٹل کوپی نہیں کرنا بلکہ ایک کی ویڈیو بنائیں پھر دوسرے کی دیکھ لیں وہاں سے اٹھا لیں اور اسی طرح سے کر کے آپ نے کونٹینٹ یوٹیوب پر دینا ہے اب جیسے کہ ہم یہاں سے لے لیتے ہیں اولڈ ہسٹری کی کوئی بھی ویڈیو ٹھیک ہے اولڈ ہسٹری میں یہاں سے آپ کے پاس بہت ساری کی عادتی ہے سالیٹین سیونٹی فائی پرانس کے ایک چھوٹے اور یہ یہاں پر آپ کے پاس ایک پیرامنٹس کی آگیا ہے سب سے پہلے آپ دیکھا کرنا ہے اس کو اپننا نیو ٹیم میں کرنا ہے اور اس کی یہاں سے میں آواز بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر اس کی جیسے میں نے آواز بند کی اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر کچھ اس طرح سے اپشن آتا ہے یہاں سے سب سے پہلے آپ اس کی سکرپٹ نکالیں گے یعنی جو لکھا پڑا ہے آپ اس کو نکالیں گے آپ ڈریکٹ اس کو خود جب لکھنے بیٹھیں گے تو بہت دیر لگ جائے گی آپ کو لکھتے لکھتے یہاں پر آپ کلک کرتے تھے تو آپ کو سب سے پہلے یہاں پر ایک ٹرانسکرپٹ کا اپشن دکھتا تھا لیکن جو اب نہیں دکھتا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے مور پر اور یہاں پر یہ بتا دوں کہ موبائل فون پر بھی کام سمپل اسی طرح سے ہوگا اور یہاں پر کمپیوٹر پی سی جس پر بھی کریں سیم طرح سے آپ کا کام ہوگا جیسے آپ مور پر کلک کرتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو شورٹ ٹرانسکرپٹ کا اپشن ملتا ہے آپ جیسے یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر اس بندے نے جتنی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو جو الفاظ بولے ہیں وہ ٹوٹل یہاں پر لکھ کے آ چکے ہیں اس کا یعنی کہ ایک قسم کا سب ٹائٹل دیکھ لیں یا اس کی ٹرانسکرپٹ جو بھی آپ سمجھ لیں وہ سارے کی سارا جو بھی وہ بندہ بول رہا تھا وہ سارا کا سارا یہاں پر آ چکے ہیں آپ نے ایک دم اس کو سارا کچھ اس طرح سے کرنا ہے کوپی اور یہاں سے آپ نے کوپی کر کے ایک نوٹ پیڈ میں نوٹ پیڈ میں جا کے آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے نوٹ پیڈ میں پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اب ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جیسے اس کو میں فل سکرین کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ نے یہ والی اس کی صفر اور یہ یہ جو چیزیں ہیں نا آپ نے ان کو رموو کرنا ہے کچھ اس طرح سے اور کچھ اس طرح سے یہ آپ نے لائنیں سیدھی کرنی ہے بس آپ کی یہی محنت ہے اگر ویسے آپ اس کو لکھنے بیٹھ جاتے یہ یاد کرنے بیٹھ جاتے تو آپ کو بہت دیر لگتی اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے تھوڑی ترتیب دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے کیا کرتے ہیں یہ آپ نے سارا کچھ اس طرح سے کر لینا ہے لیکن یہاں سے ابھی میں کچھ اتنا ہی کرنے والا ہوں پورا تو نہیں کرنے والا یہاں سے میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں آپ نے یہاں سے کوپی کرنا ہے مطلب آپ نے پورے کو کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے گوگل میں ایک نیو ٹائم میں یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے انگلیش ٹو اردو انگلیش ٹو اردو آپ سرچ کریں گے یہاں آپ موبائل میں ہے تو ٹرانسلیٹ کو یوز کر سکتے ہیں انڈریکٹ ہی تو یہاں پر پیسٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ نے اب کام یہ کرنا ہے کہ یہ آپ کے پاس سارا انگلیش ٹو ہے لیکن آپ نے اردو میں دینا ہے تو آپ نے یہاں سے موبائل فون کو اپن کرنا ہے آپ کے اس پاس دوسرا موبائل فون ہونا چاہیے یا دوسری ڈوائس ہونے چاہیے یا اس کا فوٹو لے کے رکھ رہے ہیں کسی بھی طرح سے یعنی یہ آپ کو بھولے نا اس کو آپ نے موبائل فون کو ساتھ پکر لینا ہے اس کا وائس ریکورڈر ہون کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہیلو دوستو تقریباً اور اس کے بعد آپ کا ایک اور کام ہے آپ کی وائس ریڈی ہو جاتی ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نا آپ نے لکھتے جانا ہے ایک بار آپ پورا لکھ لیں دو تین بار پڑھ لیں جب آپ کو لگے کہ اب میں اس کو پورا پڑھ سکتا ہوں تو پھر چاہے آپ ایک بار میں ہی پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کے دو پارٹ بھی کر سکتے ہیں تین بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اب ایک کام اور ہمارا یہاں پر رہتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارا یہ وائس آور ہو چکی ہمارا کونٹینڈ آ چکا ہمارا آئیڈیا آ چکا لیکن اب ہم نے اس کی فوٹیجز کہاں سے لینی ہے سب سے پہلا طریقہ آپ کے پاس ہے یہ گوگل جیسے یہ میں نے یہاں پر آ کے سرچ کیا سیم اس کا ٹائٹل ہی بے شک اٹھا کے پہلے دو تین الفاظ جس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہو اس کو یہاں پر آ کے آپ پیسٹ کریں آپ نے یہاں پر سب سے پہلے ٹول پر کلک کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اس اپشن پر یہاں پر سب سے پہلے آل سیلیکٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹول پر کلک کریں گے یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر آپ نے کریٹیو کومن لائسنس پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر جتنی بھی آ رہی ہیں ان کا آپ کو کوپی رائٹ نہیں آنے والا آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے اس طرح سے آپ نے سیو ایمج ایس اس کے بعد یہاں سے آپ نے آ کے اپنی گیلری میں ان کو سیو کر دے جانا ہے جیسے کہ یہ ایک ایمج ہوگی اس کے بعد یہاں سے میں دوسری ایمج کو یہاں سے سیو کر لیتا ہوں اور اسی طرح سے آپ نے اپنے پاس ایمجز کو سیو کرتے جانا ہے جیسے اب یہ تیسری بھی کر لیتے ہیں آپ نے جتنی زیادہ مطلب کے ویڈیوز کی لیندھ کے حساب سے اس طرح کی دیکھ دیکھ کے دھونڈ کے اس طرح سے آپ نے ایمجز کو سیو کرنا ہے جیسے کہ وہ بتاتے جائتے ہیں اس میں ہی آپ دیکھتے جائیں کہ وہ بندہ اس طرح سے کر رہا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اگلا پوائنٹ یہاں سے آپ نے نیو ٹیم میں آ جائیں اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے تو پھر بھی اگر آپ کے پاس لیپ ٹوپس ہے تو پھر بھی یہاں سے آپ نے لکھنا ہے پکزا بے اور یہاں پر آپ نے اس کو اون کر لینا ہے اس کو اون کرتے ہیں یہ آپ نے وہی سیم جو آپ کا ٹائٹل ہے اس کو آپ یہاں سے کوپی کریں گے اور یہاں سے آپ اگلا کونٹینڈ ڈھنیں گے یہاں پر آ کے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اگر یہ یہاں پر نہیں ملتا تو اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت ساری دوسری ویب سائٹس بھی موجود ہوتی ہیں یہ آپ کو ایجپٹ کے پیرامنٹس ایجپٹ کی فوٹوز جس طرح سے بھی مطلب کہ اس پر بتایا گیا اس کے لیٹڈ آپ کو کافی چیزیں مل جاتی ہیں جیسے کہ ایک ایمج میں یہاں سے بھی سیو کر لیتا ہوں اس کو میں نے ڈاؤنلوڈ پر کلک کیا یہ بھی سیو ہو گئی اور اس کے بعد یہاں پر میں کیا کرتا ہوں نیچے آ جاتے ہیں اور یہاں سے مطلب کہ کسی دوسری ویب سائٹ میں چلے جائیں اگر یہاں سے آپ پیچین کرنا چاہیں تو اگلے پیچ میں چلے جائیں گے اگر اس میں نہیں تو آپ کے پاس ایک اور ہے پیکسل اس کے بعد آپ پیکسل پر آ جائیں پیکسل میں آئے ہیں یہاں پر آپ سیم کیورڈ کو سرچ کریں یہاں پر آپ کو تھوڑی زیادہ مل جاتی ہے تو یہاں پر آئیں اور یہاں سے آکے بھی آپ نے ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر کلک کرتے ہیں سیو اے زہی مج اور اس کو میں یہاں سے کر لیتا ہوں اور اس کے بعد تو یہاں پر آپ پیکسل میں آکے بھی ان کو سیمپلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو بہت سارا مٹیریل مل جاتا ہے اب رہتی ہے باری ہمارا سب سے پہلے کونٹینٹ بھی ہو گیا نکل بھی گیا ہمیں اس کی فوٹیجز بھی مل گئی ہماری وائس آور بھی ہو گی اب ہم نے کرنا ہے ایڈٹ ایڈٹ کرنے کے لیے ہم کیپ کٹ کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کیپ کٹ موبائل میں بھی چل جاتا ہے آپ کے پیسی لیپ ٹوپ میں بھی چل جاتا ہے اسی لئے آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی سب سے پہلے آپ نے امپورٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنی جو بھی آپ نے امجز کی ہوں ان کو ساری کو سیلیکٹ کرنا ہے اور انٹر کر دینا ہے یہ آپ کی امجز آ چکی ہیں اس کے بعد سب سے پہلے آپ یہاں پر امج ایک مثال لگا لیتے ہیں لیکن اس کے پہلے آپ نے یہ ریشو میں جانا ہے اور اس کا ریشو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے آپ اس کا ریشو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد اس کا سیائز سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پر آپ نے سٹارٹ میں کیا کرنا ہے اس طرح سے آنا ہے اور آپ نے یہاں پر اپنی جو بھی اوڈیو ہو آپ کے پاس آپ نے اس کو رکھ لینا ہے یہ دیکھیں یہ والی ہماری ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ہماری اوڈیو ہے لیکن یہ اصل میں وہ اوڈیو نہیں ہے کیونکہ میں ابھی آپ کو ریکوڈ لائیو کر کے دکھا سکتا ہوں لیکن وہ آپ کا ٹائم ہی ضائع ہوگا سمجھ تو آپ کو آگی ہے کہ آپ نے موبائل کے ریکوڈر سے اوڈیو مطلب ریکوڈ کرنی ہے اس کے بعد جیسے یہاں پر یہ بولتا جائے گا آپ نے ایک پچھر کو پانچ سیکنڈ سے زیادہ نہیں رکھنا یہاں سے آپ کی یہ پچھر ہے پانچ سیکنڈ پر آ رہی ہے آپ نے اگلی پچھر اس کے حساب سے جیسے اس بندے نے لگائی ہوئی ہے تو آپ نے سیم اس کو بے شک کوپی کرتے جائیں اور سیم اسی طرح سے کرتے جائیں لیکن تھوڑی بہت اپنی گریشن لگاتے جائیں تو یہ آپ کا ایک قسم کا یوٹیوب سے اٹھائیں یوٹیوب پر لگائیں یہ ویڈیو بن جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں زیم ٹی وی کی ویڈیوز اس طرح سے بن رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ہو سکتا ہے اپنی ریسرچ کر رہے ہوں لیکن آپ کو بھی یہی چاہیے کہ تھوڑی بہت اپنی بھی ریسرچ کریں سیم ڈٹو کوپی نہ کریں کر لیں سٹارٹ میں کوئی مسئلہ نہیں جب آپ کا چینل مطلب پیسے دینا سٹارٹ کر دے تو پھر بندے ہائر کر لیں ان کے پاس مطلب ان سے کام لیں اور سمپل سے اس طرح سے ویڈیو بنے گی باقی ٹیکسٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی چیز لکھنے والی آ جاتی ہے ہائی لائٹس کرنے والی آ جاتی ہے تو یہاں سے آپ یہ ایلیمنٹس یوز کر سکتے ہیں سمپل سے ایکسپورٹ مارو اور یوٹیوب پر یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا یہاں پر مطلب کہ اگر آپ کا چینل بھی نہیں ہے تو آپ یوٹیوب پر آئیں آپ نے سرچ کرنا ہے ہاؤ ٹو کریٹ یوٹیوب چینل تو بہت سے آپ کو یہاں پر ویڈیوز مل جاتی ہیں کسی کو بھی دیکھ کے آپ یہاں سے یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس بہت سے ویڈیوز آ جاتی ہیں تو یہاں سے آپ نے چینل بنانا ہے سمپل سے ان ویب سائٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے فری والی ہی ہوں اٹھانا ہے اب دوبارہ روڈ میپ سمجھا دوں سب سے پہلے آپ نے کسی ویڈیو کی سکرپٹ کوپی کرنی ہے اس کے بعد اس کے جو بھی ہے ٹائم ختم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آ کے اس کو انگلیش سے اردو کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی مطلب کیا کہتے ہیں اس کو سارا پڑھ لینا ہے ایک بار اچھے سے پڑھ کے پھر اچھی سی ویس آور کرنی ہے اس کی فوٹیجیز پھر ڈاؤنلوڈ کرنی ہے پھر کیپ کٹ میں آ کے یا کسی بھی سوفٹر میں ایڈیٹ کر کے ایکسپورٹ مارنا اور آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے تو یہ ہے بس آپ کا کام اس طرح سے آپ اس کو یوٹیوب ایٹ اومیشن کہہ لیں یا آپ اس کو کوپی پیسٹ ورک کہہ لیں اس سے آپ ملینز اوف ڈالرز کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ انگلیش میں ہی کر سکتے ہیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے انگلیش بوئیس آور میں ہی تو وہ آپ کو زیادہ پیسے ملنے والے ہیں باہر کے اوڈینس کو ٹارگٹ کر کے ویڈیو پسان دیئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ